موسیقی خبر شامل کرتے ہیں راجہ جنگ سے جہاں پر تھانا راجہ جنگ انسپیکٹر محمد عظم ایسے چوڑھوڑی کی سبراہی میں پولیس تھانا راجہ جنگ نے پر وقت کا روائی کرتے ہوئے تعلیم کے ساتھ بدفعلی کرنے کی کوشش کرنے والے ملزم کو گرفتار کر لیا مہر محمد نوید احمد کی ریپورٹ کے مطابق ٹی پیو کسور سید امران کارامت کی ہدایت پر ایسے چوڑھانا راجہ جنگ انسپیکٹر محمد عظم رنڈی کی سبراہی میں ایسے ای محمد یاسین نے اپنی ٹیم کے ہمراہ بروقت کاراوائی کرتے ہوئے تعلیم کے ساتھ بدفعلی کرنے کی کوشش کرنے والے ملزم بلال کو جدید تکنی کے ساتھ چند گھنٹوں میں گرفتار کر کے حوالات میں بند کر دیا پہلے علاقہ کی طرف سے بدفعلی کی کوشش کرنے والے ملزم کو گرفتار کرنے پر ایسے چوڑھانا راجہ جنگ انسپیکٹر محمد عظم ڈھوڈی اے ایسائی محمد یاسین اور ان کی ٹیم کو خراجتے سین ایسے چوڑھانا راجہ جنگ انسپیکٹر محمد عظم ڈھوڈی نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ایسے ملزمان کے ساتھ کسی قسم کی ریائیت نہیں کی جائے گی جن کی وجہ سے شہری کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑے پکڑے گئے ملزم کے خلاف تھانا راجہ جنگ میں مقدمہ ریجسٹر کر کے مزید تفتیش کا آغاز کر دیا گیا ڈیپٹی کمیشنر ننکانا صاحب کا تحصیل سانگرہ ہل کا وزٹ ڈیپٹی کمیشنر ننکانا صاحب احمر نائک نے اسسسٹن کمیشنر سانگلہ ڈکٹر مبارک رزہ راج پوت اور سی او ایم سی سید یاسر شاہ اور دیگر زیلہی پولیس افسران کے حمراہ تیسیل سانگلہ ہل میں واقعہ رازی ریکارڈ سینٹر میونزی پر لائپ ڈیری ریجسٹریشن برانچ ٹی ایشکی اور سبتال سمیت گارمنٹ بوائز ہائی سکول کا تفصیلی دورہ کیا اور شہریوں کو مہیا کی جانے والی سہولیات کا جائزہ لیا مزید دیکھتے ہیں کیسے رزہ کی اس ریپورٹ میں جی کیسے رزہ بتائیے گا اور شہریوں کو مہیا کی جانے والی سہولیات کا جائزہ لیا ایڈپٹی کمیشنر انکانہ صاحب احمد نائک نے رازی ریکارڈ سینٹر میں شہریوں کو ریوینیو سے مطالق افراہم کی جانے والی سہولیات کا جائزہ لیا تیسیل ہیڈکوارٹر سبتال میں صفائی ستھرائی عملہ کی حاضری عدویات کے سٹاک سمیت مختلف شعباجات کا مہینہ بھی کیا اس کے علاوہ گارنمنٹ وائز ہائی سکول نمبر ایک سانگلہ ہل کے دورے کے دوران سکولز کے کلاس روم میں جا کر دلبہ سے تعلیمی میار اور سہولیات کے بارے میں تفصیلی پوچھ گچھ بھی کی اور سکول کو پندرہ لاکھ روپے کی مزید گرانٹ دینے کے حکامہ جاری کر دیئے ڈیپٹی کمیشنر ننکانا احمد نائک نے میونسپل لائبریری اور ریجسٹریشن برانچ کا افتتاف بھی کیا اس موقع پر لائبریری کے لیے مزید کتب خریدنے کے لیے ایک لاکھ روپے دینے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ خیل کے میدان اور لائبریری جب آباد ہوتے ہیں تو جیل اور اسفتال بیران ہو جاتے ہیں لائبریری کا قیام سانگلہ ہل کی شہریوں کے لیے ناغوریس تھا علم سے مخبت کرنے والوں کو بہترین سرویسز کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے گا سیون شریف سے خبر شامل کرتے ہیں ریپورٹ کر رہے ہیں نواب کو رہے جو سیون شریف سے بھاند سے گیداباد تک چوبیس کلومیٹر ریلوے ٹریک تین ماہ گزرنے کے باوجود بحال نہیں ہو سکا جیک آباباد لارکانہ سے کوٹری تک ٹین نون کی عمدرفت موتل ہونے سے عام لوگ ریلوے کے سفر سے محروم ہو گئے منچہ جیل کے سلاوی پانی کو دریہ سندھ میں چھوڑنے کے لیے پندرہ مختلف مقامات پر ریلوے ٹریک کارتی گئی تھی جس کی وجہ سے مہین جودرو ایکسپریس کو شہال خان خٹک بولان میل اور دیگر ٹرینیں موتل ہیں بھاند سے یداباد سے سیون شریف تک چوبیس کلومیٹر ریلوے ٹریک کی بحالی کے کام سستر افتاری سے کیا جا رہا ہے بھاند سے یداباد سے سیون تک ریلوے ٹریک گئر فال ہے ریلوے ٹریک کی مرمت کا کام جاری ہے ٹریک کو بحال کر کے اگلے دس سے پندرہ دنوں میں ٹرینوں کی عام دورفت شروع کر دی جائے گی ریلوے ٹریک